اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر تیکھ کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فا وقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اسلام علیکم ناظرین پوراں حادثیت میں خوش آمدیت میرا نام حکیم ناثر علی مناس ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سب سے اہم سبجیکٹ کے بارے میں جس کے بارے میں بہت ساری مرد کنسرن ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایک بہترین ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے ناظرین ریسرچ کے ملابک ہر پانچ میں سے ایک مرد کے اندر کوئی نہ کوئی انپیٹالیٹی کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے سپرم کم کم ہوتے ہیں یہ سپرم کی طاقت کم ہوتی ہے سپرم ایب نارمشوک کے ہوتے ہیں سپرم مردالت میں ہوتے ہیں آج کل کے مردوں میں یہ مسئلہ ہم پائے جاتا ہے ان کو ای ڈی ای ڈی مینز اریکٹالیس فنکشن اور انپوٹنس کا مسئلہ ہوتا ہے مریض کا اپنی زوجہ کے پاس جانے کو دل نہیں کرتا یہ مسائل سے شادی شدہ مردوں میں نہیں ہوتے بلکہ آج کل کے مجوانوں میں بھی یہ مسائل موجود ہوتے ہیں آج کل کے مجوانوں میں ای ڈی اور سرد انزال کا مسئلہ بہت زیادہ پائے جاتا ہے یعنی وقت سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں ان سب مسائل کا حال آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے دنیا میں بہت سے لوگ مردانہ کمزوری کا شکار ہیں مرد کس کتی سے ہمارے مول میں جنسی مسائل تو ہم ہے لیکن کے بارے میں بات کرنا جن سمجھا جاتا ہے حرام کن طور پر خواتین کسی نہ کسی حد تک اپتے پشیدہ مراز کا علاج کروا لیتی ہیں لیکن مرد عام طور پر اس بارے میں کسی سے بھی بات نہیں کرتے اور علاج کروانے سے گھبراتے ہیں اور اندرونی طور پر کھکلے ہونا شروع جاتے ہیں مردانہ مراز میں جنسی کمزوری ختمناب اور پرشاد کن ہے جس کے وجہ سے مریض پانیوسی کا شکار ہو جاتا ہے مردانہ کمزوری ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں مریض جماع پر پوری طرح قادر نہیں ہوتا گویا مرد اور حرد کا ملاب ایک فطری اور ازلی چیز ہے اور جنسی جذبات کی تسکیم نسان کے سیارت کیلئے ضروری ہے شادی کے وقت بعض اثرات جلد میں مطلع ہونے کے وجہ سے کمزور ہوتے ہیں ان میں پوری طاقت نہیں ہوتی اور وہ بہت جلد پارے ہو جاتے ہیں اس لیے ہم مریض کو چاہیے کہ وہ فولی طور پر اپنے علاج کی طرف توجہ دیں ناظرین مردانہ کمزوری کے بہت سے اسباب ہیں اپنے کمی جسمانی کمزوری امراض میدہ، خنناک، احتلام، جریان، صورت نزال، اصابی کمزوری عضو تناسل یا خوصیوں میں پیداشی نقص ہونا مردانہ کمزوری کے اہم عوامل ہے دور جدید کی تحقیقات مطابق ازائی رئیسہ اور اصاب کا کمزور ہونا اور پشاک کنالی کی سوزش مادہ منویہ کی کمی یا پتلا پر ذہن پر مختلف نصیاتی، اثرات مردانہ کمزوری کے اسباب میں شامل ہیں ناظرین اس کے علمات میں مرس کی طبعہ مریض اپنی انتشار میں کمی کو واضح تو پر محسوس کرتا ہے عضو خاص دھیلہ پڑھ جاتا ہے جماع کی خواہش میں کمی آجاتی ہے صوفی قلب میں نفس کمزور ہو جاتی ہے جسم کی طبعی حرائت میں کمی واقع ہو جاتی ہے جس سے جماع کے بعد باز اوقات رشیقی سی حالت ہو جاتی ہے مریض کمزور، سست اور چچڑا ہو جاتا ہے مادہ میں پتلے پن کے وجہ سے دخول سے پہلے ہی نزال ہو جاتا ہے جلگ، ذکاوتی، صورت انزال، احترام، جریان، قصرت مباشر جماع کے باعث قضاء اتناسل کی حص کمزور یا ضرور سے زیادہ بڑھ جاتی ہے ان تمام مردانہ کمزوری کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے حایدوہ خانہ نے انسان کو اندرونی طور پر سہت مند رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبھانے میں مدد کے لیے حادی علماث یا کوتی جور اضافرانی خاص و خاص حربل شادی کورس تیار کیا ہے جس کے استعمال سے ناکارہ انسان بھی نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ اندرونی طور پر بھی سہت نہ جاتا ہے حادی علماث یا کوتی جور اضافرانی خاص و خاص حربل شادی کورس کے استعمال سے آپ اپنی کھوئی توانائی واپس بحال کر سکتے ہیں اس کورس سے خاص نمات زمینی آپ کے تابع ہو جائیں حادی علماث یا کوتی جور اضافرانی خاص و خاص حربل شادی کورس کے استعمال سے انسان کے جنسی اور جسمانی کمزوری دور جاتی ہے تازہ خون پیدا ہوتا ہے حادی علماث یا کوتی جور اضافرانی خاص و خاص حربل شادی کورس شگر کے مریض بلا خوف و خطر استعمال کر سکتے ہیں حادی علماث یا کوتی جور اضافرانی خاص و خاص حربل شادی کورس مرس کے اصل سبب کو مدنظر رکھ کر پیار کیا گیا ہے اور اس کے نسخے میں ایسے اجزاء شامل کیے گئے ہیں جو مردانہ کمزوری، زوف باگ، کسرت مباشرت اور جوانی کی غلط کاریوں سے پیدا شدہ اثرات کو موصل طور پر رضائل کر کے شباب کو برقرار رکھتے ہیں حادی علماث یا کوتی جور اضافرانی خاص و خاص حربل شادی کورس بے رغبتی کو دور کر کے خود اطمادی اور طبیعت میں جوش و غلولہ پیدا کرتا ہے حادی علماث یا کوتی جور اضافرانی خاص و خاص حربل شادی کورس مردانہ کمزوری کے مریضوں کے لئے مناسب اور متوازن غزائے آج یہ ہلی دوہانہ پر تشریف لائیں اور مردانہ کمزوری سے نجات حاصل کریں اللہ حافظ